رہنما شاہی سید صاحب بھی ہمارے ساتھ اس طرح نہ موجود ہیں شاہی سید صاحب تین بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں لیکن الیکشن میں حصہ ضرور لیں گی اور الیکشن کے نتائج کے اوپر بھی اب سے ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس معاملے پر سب سے دلے میں آپ کو شکریہ ادا کر دوں دیکھنے سننے والے کو سلام دیکھو متقسمتی سے ہمارے سیستدان خود مخلص آپس میں مخلص نہیں ہے اگر ہم مخلص ہوتے تو اس میں جو ملکہ سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے عوام کو آٹھا نہیں ملنا ہے بیجلی کا پانی کا سیورچ کا ہمارے جو بائیس اور عوام کی ہم بات کر رہے ہیں تو عوام کی ایشو ڈائنر مہنگا ہونا پیٹرول مہنگا ہونا یا پالیسی ہمارے ریزر بڑھ گئے ریزر خام ہو گئے وہ اس سے نہیں ہے غریب آدمی کل کے ایک تیم کی روٹی کے لئے آٹھا مل جائے توڑا پینے کے لئے پانی مل جائے اس کی اوپر تو ہماری توجہ نہیں ہم سیاست میں ایک دوسروں کے اوگالیاں دے رہے ہیں ہم ہر ادھارے کو خراب کر رہے ہیں ہمارے الیکشن کمیشن بے اتماع نہیں ہمارے جوڈیسی پر بھی اتماع نہیں ہمارے پارلیمنٹ بھی نہیں ہم کرت کیا رہے ہیں کچھ سمجھ جا ہمارے بھی بارات رہے ہیں اس وقت عوام روٹی کے لئے تنسر ہے گندم ہو رہا ہے سمگلنگ ہو رہا ہے گندم باہر جا رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے کچھ چیزوں کو رکھیں ادھاروں نے ہاتھ نکال کے بیٹھے ہوئے بلدیاتی الیکشن ہونا لازمی ہے ہمارے نائنٹی پرسنٹ ایشو مسائل چھوٹے چھوٹے محلے کے سیوریچ کے ہیں پانی پینے کی پانی کیا ہے یا دکان کے سٹور کا ہے یا ہلڈ کا ہے میڈی کا ہے یا ایجوگیشن کا ہے یہ تو بلدیات لازمی ہونا چاہیے اور کنفرم کرنا ہے یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے این پی تمام تر جو ہلکا بندی ہے اس سے اور جو ووٹر لسٹ سے ہیں اس سے مطمئن ہے دیکھو یہ میں بلکل مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ پہلے ان کو ایم جیوم نے اپنے ملزی سے کیا تھا اور ارطاق بھئی اپنے حصہ سے کہتا تھا کہ کراچی ہمارا ہے باقی پاکستان کے بات کرو ابھی پیپل پارٹی والا بولتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے پاکستان کے بات کرو یہ ہمارا اور تمہارا نہیں کراچی سب کے لیے ہے تو شاہی سید صاحب اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا چاہیے اگر یہ معاملہ چلتے رہیں گے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہی مسائل کا حل ہیں اگر الیکشنز نہیں ہوں گے اور ان الیکشنز کے اوپر ابحام کا شکار رہے گی کوئی سیاسی جماعت تو پھر معاملہ آگے صحیح نہیں رہے گا میں اب یہ بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو وفا کی حکومت ہے وہ آیا ہی اسی لیے کہ سب سے پہلے ریفارم کریں الیکشن کمیشن کی تاکہ آنے والا الیکشن کو تسلیم کیا جائے اگر ہم اس طریقے سے پرانے نظام کی طریقے سے اور اس طریقے سے الیکشن کریں گے تو پھر مسئلے ہوں گے لہذا سب سے پہلے ریفارم کی ضرورت ہے آپ قبل دیا ہو جائے سن سے ضرورت کو کر کے آپ جلدہ جلدہ الیکشن کریں ہم بھی اس کو جابیں گے لیفارم کروا ہے ٹھیک ہے شاہی صحیح صاحب موجود تھے تحفظات ضرور موجود ہیں لیکن بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے یہ ان کا موقف ہے